بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیکے فوڈ کک میں شامدید کرتی اور امید کرتی تمام ویورز ٹھیک ہوں گے آج اپنے ویورز کے لیے بہت ہی مزیدار ریسپی لے گیاں ہیوں آلو والی ٹکیاں جس کو ہر گھر میں پسند کیا جاتا ہے آلو والی ٹکیاں کس طرح سے باہر سے بہت زیادہ کرسپی اندر سے بہت زیادہ سوفٹ اور بغیر ٹوٹے بغیر انڈا لگائے ان کو کس طرح سے مزیدار سا بنایا جا سکتا ہے یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو ملے گا ویڈیو سکپ نہیں کرنی آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مزیدار سی کرکری سی آلو کی ٹکیاں بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کلو آلو تھے جن کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا یہاں پر بلکل سوفٹ بوائل کیا ہے اور میش کرنے کے بعد میں نے اسے آدھے سپونے گینٹے کے لیے فریج کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ آلووں کے اندر جو موسٹرائزر مجود ہوتا ہے وہ ٹھنڈا کرنے سے بلکل ختم ہو جاتا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی جس کو میں نے چوب کر لیا ہے بلکل چھوٹا چھوٹا چوب کیا ہے کیوب کٹنگ اس کی یعنی کی ہے بہت زیادہ بریقی سے میں نے اس کو چوب کیا ہے مطلب ایکول سائز میں چوب کیا ہے یہ نہیں کہ کوئی سلائس بڑے ہوں اور کچھ چھوٹے ہوں تو یہاں پر جی ہری مرچیں ون ٹی سپون ان کو بھی میں نے بہت زیادہ بریقی کے ساتھ کاتا ہے اور یہاں پر دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب ہرا دنیا ہے تازہ ہرا دنیا کٹا ہوا بریق کٹا ہوا یہ بھی میں اس کے اندر شامل کر دوں گی اب اس کے اندر میں سپائسیز ایڈ کروں گی ون ٹی سپون یہاں پر میں نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون دنیا پاودر ہاف ٹی سپون ہاں پر میں دل رہی ہوں کٹیوی لال میرچ جسے ہم دھرا میرچ کہتے ہیں ہاف ٹی سپون یہاں پر لال میرچ کا پاودر ڈال رہی ہوں اب ٹی سپون یہاں پر چاٹ مسالہ ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون یہاں پر میں گرم مسالہ پاودر ڈال رہی ہوں اب ان کی اچھے طریقے سے میں مکسنگ کر لوں گی اگر کسی سپائسیز کا آپ کو پتہ نہیں چلتا یا قوانیٹیٹی کا پتہ نہیں چلتا تو آپ میری ڈسکرپشن باکس میں جا کر دیکھ سکتے ہیں وہاں پر آپ کو رائٹ ہوئے یہ جو انگریڈینٹس میں نے اس کے اندر ڈالے ہیں وہ سب ملیں گے آپ کو انگلیش میں بھی اور اردو میں بھی تو اچھے طریقے سے ان کی مکسنگ کر لینی ہے کہ آلووں کے ساتھ تمام سپائسیز اور جو چیزیں ٹالی ہیں وہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے تو جی مکسنگ کرنے کے بعد اس کے اندر جو لاسٹ انگریڈینٹ ہے جسے ہماری جو ٹکیاں وہ بہت زیادہ کرسپی اور کورکری بنیں گی تو وہ ہے سکس ٹیبل اسپون چاولوں کا آٹا یہاں پر چھے چمچ بڑے میں نے چاولوں کا آٹا شامل کیا ہے جسے ہم رائس پاوڈر کہتے ہیں رائس پاوڈر ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے اس کو مکسنگ کر لیا ہے مکسنگ کرنے کے بعد ہم ٹکیاں تیار کریں گے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر لیں چاہے پانی سے کر لیں چاہے آئل سے کر لیں میں نے یہاں پر ہلکیہ آئل لگا کر اپنے ہاتھوں کو گریس کر لیا ہے اب بلکل ایکول شیپ میں ٹکیاں بنانی ہیں پہلے ہم راؤنڈ سا ایک بال بنائیں گے پھر اس کو پریس کریں گے اور پھر اس کے کناروں کو شیپ ایکول دینے کے لیے فنگرز کی مدد سے اس کو راؤنڈ راؤنڈ گھمائیں گے تو بہت ہی پیاری سی شیپ میں تیار ہو جائیں گے اگر آپ کو ٹکیاں ہاتھوں سے بنانے میں مشکل ہو تو آپ جو بزار سے ایزیلی مل سکتے ہیں ٹکیوں کے میکر ملتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں آپ کسی ڈکنا کسی بھی جار کا ڈکن لے سکتے ہیں اس کے اندر رکھ کے بھی آپ پلاسٹک کور کر کے ایزیلی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر جی دیکھیں ساری ٹکیاں تقریباً تیار کر رہی ہوں میں اور آپ کو یہاں پر ایک سٹیپ بتانا چاہوں گے کہ فنگرز کی مدد سے آپ نے سائیڈوں کی طرف سے اس کو ایسے ضرور کرنا ہے اس سے اس کی شیپ بہت زیادہ اچھی بنیں گے اور ٹکیاں آپ کی ٹوٹیں گی نہیں فرائی کرتے وقت اپنے زیادہ کنارے صفائی سے بنیں گے اتنی زیادہ ٹکیاں اچھی بنیں گی اور فرائی کرتے وقت مشکل نہیں ہوگی ٹوٹیں گی نہیں یہاں پر جی ساری ٹکیاں میں نے تیار کر لیا ایکول شیپ اور ایکول سائز کے مطابق اب یہاں پر اچھے طریقے سے آئل گرم ہو چکا ہے آئل کو میں نے میڈیم فلیم پر گرم کرنے کے بعد آپ اس کی فلیم جو ہے نیچے سے چولے کی بلکل لو کر دی ہے آئل اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے میڈیم فلیم کے اوپر آئل گرم کر رہا ہے بہت زیادہ آپ نے آئل کو گرم نہیں کرنا کہ آئل جل جائے اور جو ٹکیاں ان کا کلر خراب ہو تو یہاں پر میڈیم فلیم کے اوپر آئل گرم کرنے کے بعد نیچے سے فلیم میں نے چولے کی سلو کر دی ہے لو کر دی ہے اب اس کے اندر میں ٹکیاں ڈالوں گی ساری ٹکیاں ڈالنے کے بعد تقریباً ایک سے ڈیر منٹ کے بعد میں ان کی سائٹ کو چینج کروں گی تو جی یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ٹکیاں ڈالتی جا رہی ہوں ساری بہت ہی مزیدار سی ٹکیاں تیار ہوں گی جب آپ ان کی فائنل لک دیکھیں گی دیکھیں گے یہاں پر جی ایک سے ڈیر منٹ ہو چکے اب ان کی سائٹ کو میں چینج کروں گی ٹکیوں کی تو دیکھیں آپ کتنا خوبصورت سے کلر میں گولڈن سا کلر آ چکے زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا ٹکیوں کو آپ نے اس طریقے سے فرائی کرنا ہے کہ بلکل ایک ہی مرتبہ ان کو چینج کرنی ہے ان کی سائٹ مطلب ایکول سا کلر آئے ساری ٹکیوں کے اوپر پھر ہی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہر ہوگی تو یہاں پر جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو ٹکیاں ڈالی تھی ان کو پلٹ دی ہے اور اب دونوں سائڈوں سے کتنی زبردست گولڈن براؤن ہو چکی ہیں اس سے زیادہ میں فرائی نہیں کروں گی کیونکہ ان کی لک جو خراب ہو جائے گی تو اب ان کو میں نکال کے آپ کو سرونگ پلیٹ میں نکال کے دکھاتی ہوں تو جی بیوورز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سرونگ پلیٹ کے اندر میں نے ٹکیاں فرائی کر کے ڈال دیا کتنی مزیدار کرکری سی کرسپی سی باہر سے یہ بہت زیادہ کرسپی ہے اندر سے یہ بہت زیادہ سوفٹ ہے مزیدار سی آلو ٹکی تیار ہو چکی ہے اگر آج کی یہ ریسپی آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ نے لائک ضرور کرنا اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل پی کے فوٹ کرک کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ